اسلام علیکم آپ لوگا امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں اور آج پھر حاضر ہوں اپنے ششکوں کے ساتھ آج کی جو ریسپی ہے وہ سوپر لیشیس سوپر ایزی ہے ہمیشہ کی طرح تو زیادہ کچھ بولے بغیر آگے اپنی ویڈیو کو بڑھاتی ہوں یہی کہوں گے میری ویڈیوز کو میری ویڈیوز کو لائک کرو شیئر کرو میرے چینل کو سبسکرائب کرو تو چلو آپ ریسپی بھی دیکھ لیتے ہیں تو جللی سے ریسپی دیکھ کے واپس آجاو میرے پاس تو چلو ریسپی کی طرح حاضر ہوں اپنے کچھن میں اپنی ریسپی کے ساتھ آج میں بنا رہی ہوں بہت مزیدار کلر بریانی ہے جو سامان ہم اس کے لیے چاہیے جلدی ہلی بتا دیتی ہوں چکن لے لیے میں جو ہے وہ بون کے ساتھ چاوال لے لیے چاوال لے لیے ہری مرچ چھوٹا سا پیس لے لیا ہے لیمان لے لیا ہے پیاس لے لیا ہے یہاں میں نے کٹاوہ پیسٹ لے لیا ہے آپ لوگ چاہے تو پیسٹ بھی مرضی ہے دہی لے لیا ہے یہاں میں نے آلو بخار و پانی میں بھگو گے رکھے ہیں ٹھیک ہے اب آجاتے ہیں مسالوں کی طرف یہ سمپل ہی ہے ہمارا جو مکس گرم مسالہ ہوتا ہے وہ لے لیا ہے یہ کالا زیرا ہے بادیاں کے پھول ہیں اور باقی وہ ہی ہمارا گرم مسالہ مسالوں کی طرف آجاتے ہیں پیسٹ کالی مرچ ہے پیسٹ دھنیا ہے پیسٹ ہلدی ہے پیسٹ لال مرچ ہے پیسٹ گرم مسالہ یہ چاٹ مسالہ ہے اور یہ تھوڑا سا میرے پاس موجود تھا بوٹی مسالہ اگر آپ لوگ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے ادھر نہیں ہے تو نہیں یہاں میں نے کلر رکھا ہے جو اینڈ میں ڈلنے والا ہے اور یہ جو کوئلہ ہے ہمیں چاہیے ہی ہوگا ساکھا ہے ساکھا ہے لیمون ڈال دیا ہے دہی ڈال دیا ہے اور باقی جو ہمارے پاس مسالے تھے ان کی ہاف کانٹینٹی میں ڈال دیا ہے ادھرگ لسن ڈال دیا ہے اس کو میرینیٹ کر دیا ہے میں نے بیس منٹ پچیس منٹ کے لئے یہاں میں نے پیاس اور تماتر کو چوب کر لیا ہے کم وقت میں جلدی پک جائیں گے اس لئے میں نے ان کو چوب کیا ہے اب اپنا نیکسٹ ساکھا بتاتی ہوں ساتھ رہیے گا تو جناب یہاں میری پیاس جو ہے وہ گلابی ہو گئی ہے میں نے آئل میں جو ہے سفید زیرہ اور گرم مسالہ ڈال دیا تھا وہ کڑکڑا گیا تو میں نے اس میں پیاس ڈال دیا ہے اب پیاس تھوڑی ہلکی اور تھوڑی گلابی ہو جائے تو میں اس میں اپنے جو مسالے ہیں بچے ہوئے یہ اور ادھرگ لسن کا پیس ڈال لوں گی تھوڑا بھونوں گی پھر میں اپنے یہ چوب ہوئے ٹماتر ڈال لوں گی ساتھ رہیے گا تو جناب یہاں ہماری پیاس جو ہے وہ ہلکی گلابی ہو گئی تھی میں نے اس میں اپنے بچے میں سارے مسالے ادھرگ لسن کا پیس ڈال دیا تھا تھوڑا بھون لیا تھا اس کے بعد پھر میں نے چوب ہوئے جو ٹماتر تھے وہ ڈال دیا تھے میں ذرا پیاس اور ٹماتر زیادہ یوز کر رہی ہوں مجھے گریوی چاہیے تھوڑی چٹ پٹی سی بنانی ہے شام کا بڑا دلچارا تھا چٹ پٹی بریانی کھانے کا تو اگر آپ جن لوگوں کو پسند نہیں ہے زیادہ گریوی وہ کم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں یہ تھوڑے ٹماتر میں نے ڈال دیا ہے تو میں ان کو بھونتی ہوں اور واپس آتی ہوں چوب کر کے ڈالنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ ٹائم کم لیتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو جلدی جلدی بنانی ہے تو پیاس اور ٹماتر کو چوب کر لیں تو یہ ٹائم کم لیتے ہیں تو ساتھ چلتے ہیں نیکس سے بتاتی ہوں تو جناب ہمارے ٹماتر دیکھیں بھون گئے ہیں اب میں اپنی مرینیٹ ہوئی چکن اس میں شامل کر رہی ہوں بہت سے لوگ مجھ سے یہ سوال کر رہے تھے کہ اگر جو میں گھر کے مسالے اسمال کرتی ہوں جو لوگ گھر کے مسالے اسمال نہیں کرنا چاہتے تو وہ لوگ کیا کریں تو آپ لوگ جو باہر کے مسالے ہوتے ہیں آپ لوگ وہ یوز کر سکتے ہیں وہ آپ لوگ کی مرضی ہیں میں بار بار آپ لوگ کو کہہ رہی ہوتی ہوں کہ میں جسٹ طریقے کار بتا رہی ہوں کیونکہ ہمارے یہاں کوئی بھی پھورڈ نہیں ہے کہ سٹیپ کو سٹیپ بتایا جائے ہماری ماشال سے گرلز جو جو عورتیں ہیں وہ بہت زیادہ اویر ہوتی ہیں اپنے کچن سے یہ تو آپ لوگ کے اوپر آپ لوگ کیس طریقے میں زیادہ آپ لوگ کے لیے آسانی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ گھر میں جو چیزیں موجود ہوں میں انہی سے آپ کو ریسپیز بتا دوں تو یہ میں نے چکل شامل کر دیا ہے اس میں اس کو تھوڑا مکس کرتی ہوں بھونتی ہوں واپس آتی ہوں تو جناب ہمارے چکن جو میں نے مکس کر دیا ہے اس کو میں ڈھک دوں گی تھوڑ دے کے لیے جب تک یہ پک جائے گل جائے اور یہاں میں نے اپنے چاولوں کے لیے پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں میں اپنا یہ مکس گرم مسالہ شامل کر دوں گی سفید زیرہ میں نے اس میں ڈال دیا تھا کالا زیرہ میں پانی میں ڈال رہی ہوں اور نمک ڈالوں گی بوائل کروں گی چاول ڈال کے پھر نیکس ٹیپ بتاتی ہوں ہمارا چکن گلگیا ہے مسارہ بھی تھوڑا بھونگیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں پانی کے سمیت ہی ڈال دوں گی اس کو مکس کر رہی ہوں آتی ہوں ساتھ رہیں تو جناب میں نے ہری مرچ پودینہ اور ہرے دھنیا کو پی چاپ کر لیا ہے وجہ یہی ہے کہ ایتھ شام کو جو ہے وہ موہ میں آتے ہیں اور ان کو پسند نہیں آتا ہے تو جن کے ہزبینڈز یا بچوں کو پرابلم ہو کہ ان کے موہ میں وریانی میں آتا ہے ہرے دھنیا پودینہ وہ الگ کر رہی ہوں اور کھاتے نہ ہوں تو ان کے لیے یہ ایک ٹپ ہے کہ اس کو چاپ کر لیں تاکہ وہ جناب یہ بھی کھا لیں ہلڈی چیزیں کھاتے نہیں ہیں تتنگ کرتے ہیں تو اس کو بھی میں نے چاپ کر دیا اور اب میں اس کو شامل کرنے لگی ہوں اپنے مسالے میں ٹھیک ہے تو ساتھ ساتھ رہیں تو اس پائنٹ پہ میں نے جو ہے وہ آنچ جو ہے بند کر دیا ان کے گیس جو ہے وہ آف کر دیا ہے اور اب میں اپنا جو ہے یہ ہری مرچ اور پودین اور ہر ادنے جو چاپ کیا تھا اس کو مکس کر رہی ہوں یہاں میں نے جو ہے کوئلہ دہکا دیا ہے اب میں اس مسالے میں اس کی سٹین دیتی ہوں اور دین واپس آتی ہوں نیکس ٹپ کے لیے ساتھ رہیں تو جناب میں اب تہہ لگانے لگی ہوں میں نے جو اس کا ایسس آئل تھا اوپر جو آئل آیا تھا وہ میں نے تھوڑا اس میں شامل کر دیا نیچے لگا دیا تہہ لگانے سے پہلے وہ اس لئے لگایا ہے تاکہ چاول چپکے نہ تو آپ بھی اسی طرح کیا کریں جب آپ کے چاول زیادہ چپکتے ہوں نیچے دم میں لگ جاتے ہوں تو ایسا کیا کریں کہ آئل پہلے ڈال دیا کریں دیکچی میں تھوڑا اس کو گریس کر دیا کریں دین پھر تہہ لگایا کریں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ چاول ہماری دیکچی میں چپکتے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی ہماری آج کی ٹپ اور اب میں جو ہے چاولوں کی ہاف کونٹیٹیس میں ڈال رہی ہوں اور پھر مسالہ ڈالوں گی تہہ لگاؤں گی ساتھ رہیے گا تو جناب یہاں میں نے کیا کیا تھا ایسس جو آئل تھا جو ایکسٹر آئل تھا ہمارے مسالے میں وہ میں نے اس میں نیچے پہلے وہ ڈال دیا تھا پھر اس کے بعد میں نے اس میں جو ہمارے بائل ہوئے چاول تھے وہ ڈال دیا دین میں نے اس میں ہمارے مسالے کی تہہ لگا دیئے اور گارنیشنگ کے لیے میں نے ٹیماتر ڈال دیا سلائس کے آسی آس کے ادرک ڈال دیا سلائس ہری مرچ پوتینہ ہر ادھنیا ڈال دیا ٹھیک ہے اب میں یہی پروسیجر سیکنڈ تہہ میں لگاؤں گی دم لگاؤں گی اور پھر آپ کو اس کی فائنل شکل صورت دکھاؤں گی ساتھ رہیے گا اور جو لوگ مجھ سے سندھی بریانی کی فرمائش کر رہے تھے تو انشاءاللہ بہت جل میں وہ بھی بناوں گی اور آپ لوگ کے ساتھ اس کی بھی ریسپی شیئر کروں گی اور بہت سے لوگ یہ بھی مجھ سے ایک سوال کر رہے تھے کہ جو لوگ گھر کا مسالہ یوز نہیں کرنا چاہتے تو وہ کیا کریں تو ان کے لیے یہ یہ کہ اگر آپ کو ایزی جس طریقے میں آپ لوگ ایزی ہوں آپ کو ایزی فیل ہو اگر آپ کو باہر کا پیکٹ والا مسالہ یوز کرنا ہے اب جیسے میں نے آج تکہ بریانی بنائی ہے تو اگر آپ کے پاس تکہ مسالہ ہے تو جسٹ آپ تکہ مسالہ ڈال کے بھی اس کو بنا سکتے ہیں کوئی مسالہ نہیں ہے لیکن میں پھر فیر گھر کے مسالہ اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہی چیزیں ہم گھر سے نکل آئے بن جائیں انہی میں یہ تیار ہو جائے ہمارا سامان تو اس لیے میں گھر کے مسالے پھر فیر کرتی ہوں اور گھر کے مسالے میں جو ایک ٹیسٹ آتا ہے وہ بہار کے مسالے میں نہیں ہوتا ہے یہ بات بہت سی لیڈیز میرے ساتھ اس چیز سے اگری کریں گی کہ پیکٹ والے سے وہ بات نہیں آتی جو گھر والے سے آتی ہے تو خیر یہ آپ لوگ کی مرضی ہے آپ لوگ جس طریقے سے اس کو یوز کرنا چاہیں آپ گھر کے مسال اسمال کرنا چاہیں گھر کے کریں گھر کے نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیکٹ والے بھی یوز کر سکتے ہیں جس میں آپ ایزی رہیں ٹھیک ہے تو بس ساتھ ساتھ رہے میں سیکنڈ تہہ لگا رہی ہوں واپس آ رہی ہوں تو جناب اگین میں نے وہی چاملوں کی تہہ لگا دی ہے اور اس کے پر ہمارا چکن والا مسالہ میں نے اس کی تہہ لگا دی ہے میں نے اس میں لیمن جوز بھی ڈالا ہے ایک لیمن ڈال دیا ہے اس کا جوز دین سلائس کیے وے لیمن ڈال دیا ہے اور ہری مرچے ڈیمارٹر سلائس کیے وے ہر پودینہ وغیرہ اب میں ڈالنے لگے اس میں کلر یہ میں نے دودھ میں تھوڑا کلر شامل کر کے رکھا ہے تو میں جس اس کے کناروں پر ڈال رہی ہوں غلطی ہو گئی ہے مجھ سے کہ یہ مجھ سے دیکچی جو ہے وہ آج چھوٹے سائز ہو گیا ہے لیکن خیر اس میں بھی دم لگ جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ بریانی جو ہے وہ بڑی دیکچی میں ہی بنے ٹھیک ہے مجھ سے یہ ذرا غلطی ہو گئی سائز کا حساب اور کتاب نہیں کر پائی ٹھیک ہے خیر کوئی بات نہیں دم اس میں بھی آ جائے گا اچھا آ جائے گا بلر ہو گئی ویڈیو تو میں نے آنچ جو ہے وہ تھوڑی تیز کیوئی تھی اب میں اس کو ہلکا کر دیتی اور دم لگا رہی ہوں ساتھ رہیے گا اب ہماری بریانی جو ہے وہ دم لگ گئی ہے میں اس کو کرنے لگی ہوں مکس چیک کریں اس کے خوبصورتی گرم گرم چاول کی تکھی لکھلے بنائے چیک کریں اس کو صحیح ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں فائنل چکل صورت کے ساتھ آتی ہوں میرے ساتھ ساتھ رہیں تو جی جناب حاضر ہوں اپنی تکہ بریانی کے ساتھ اس موکی تکہ بریانی زبردست ہے بہت مزیدار بنتی ہے ایزی ہے گھر کے مسالوں سے بن جاتی ہے آپ لوگ نے دیکھا ہوگا اور دیکھیں کہ تکھی لے جاول منہ ہے اس کے بہت مزیدار بنتی ہے قریب سے اس کی خوبصورتی چیک کر لیں آپ لوگ اس کو میں صرف کر رہی ہوں بریانی ہو تو رائی تنا ہو تو بات ہی نہیں ہے کچھ سیلڈ ہے صحیح ہے تو قریب سے دکھا دیتی ہوں آج صبح سے ہمارے پاس لائٹ نہیں ہے اس کی خوبصورتی چیک کریں آپ یہ ایسے ٹھیک ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ بھی اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا کہ کیسی بنی ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور قریب سے مزید خوبصورتی چیک کر لیں بہت مزیدار بنتی ہے ریویو ٹائم تو جناب بتائیے میں نے بھی کھانا کھانا شروع کر رہا ہے بہت ہم بہت ہم لگ رہی ہے ہاں میں جب ناصر کو بھی بھی چھوڑ دی ہے ماشاء اللہ نے بہت اچھی بنی ہے آرنسٹ بلکل بہت اچھی بنی ہے میں سالی کھا جاؤں کو تو دیکھ لیں شام کھا رہے ہیں کس کو پیچھے چھوڑ دی ہے میں نے ہاں میں نافر رکھا شکریہ 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 تو جناب آگئے واپس کتنی ریسپی ستی اور کتنی مجھے دار ریسپی ستی تو پھر آگئی ہوں میں بھی واپس اپنے ششکوں کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی کیلن لگی ہوگی آپ لوگ کو ٹرائے کیجئے گا مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ کی کیسی بنی ہے اب اپنے بلوگ کو کرنے لگی ہوں اینڈ کرنے سے پہلے دو چیزیں کرتی ہوں ایک روکیس کرتی ہوں ایک دعا کرتی ہوں ریکوست یہی ہے کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے تو سبسکرائب کر دو یہ ہو سکتا ہے کہ سبسکرائب جلدی ہو جائے تو سبسکرائب نہ کرتے ہو سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو اور میری ویڈیوز کو ایک تک دیکھو لائک کرو شیئر کرو اپنے فیملی میمبرز کو بھی بولیں کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بس ریکوست کر لی دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی زندگیوں میں بہت 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 زیادہ خوش رکھیں آباد رکھیں صحت والی لمبی زندگی دیں آپ کے رسم اضافہ کریں یہی دعا آپ لوگوں میں لے کیا کریں میری فیملی کے لئے کیا کریں تو مزا کرتی رہتی ہوں ویڈیو کو تھوڑا انرجی دینے کے لیے اس میں جارنا لے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ غلطیاں بہت ہوتی ہیں اور میرے خیال سے جو غلطی نہیں کرتے وہ تھوڑا فیک لگتے ہیں تو غلطی سے انسان سیکھتا ہے میری ویڈیوز میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں اور بہت سے لوگ اس چیز کو تھوڑا فن میں بھی لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو کافی ڈیموتیویڈ کر دیتے ہیں کہ یہ کیسے کر دیا آپ نے وہ کیسے کر دیا تو میرا کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے پرفیکٹ نہیں ہوتا پرفیکٹ ہو جائیں تو فریشتے نہ بن جائیں تو ہم انسانوں کو انسان رہنے دیں اور اسی طرح ہی چھوٹی موٹی غلطیاں کر کے سیکھنے دیں کچھ نہ کچھ تو بس یہ میری طرف سے ایک نوٹ تھا جو میں نے اپنی ویڈیو میں شامل کیا ہے اب ایک چھوٹی سی دعا اور ایک چھوٹے سی نوٹ کے ساتھ صرف ایک چھوٹا سا لاپس بھول رہی ہوں لاپس دعا ہوں میں یاد رکھیے گا